پہلے یہ بول لیں نا جی جنہوں نے یہ پہلے ہو کیا ہوئے وہ بول لیں تاکہ ان کے دل میں وہ خلچ نہ ہو کیا میں بول لیں نہیں دیا تو پھر میں حکومتی موقع بھی جاک سب لے لیتا ہوں یہ عجب گول وزیر صاحب کا مائی کہان کریں اللہ اے خان آپ کو بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے آپ جی تو پہلے ان کو بولنے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر اس ہاؤس کا حصہ بن کر اور اس سے پہلے بھی جو بھی سنتے چلے آ رہے ہیں ہماری پوری جوانی اس میں گزر گئی ہے کبھی ہم ایسے لمحات کو انجائی نہیں کر سکے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے کوئی خوشخبری ہو کوئی اچھی بات ہو یہ ہمارے ملک کی قیابت قسمتی ہے ہم روز روز کی سنتے ہیں سانحات ہوتے ہیں ٹریجڈیز ہوتی ہے اس ملک میں اور ہم پالیمنٹ کا حصہ بن کر ہم عوام کو کیا دکھائیں گے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی زندگی جب لائف کی سینٹریٹی نہ ہو ہمیں مرات ترکیات ادھر ادھر کی باتیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میں اپنے ہلکے کی اگر بات کروں آج ہی میرے ہلکے میں دماغ کا ہوا ہے اور یہ سن کر آپ سب اپنے آپ کا سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جوان ہیں روز روز کی یہ تماظر سے ہم کب تک دیکھتے رہیں گے اور ہم اس ہوس میں بیٹھ کر خوش گپیا کریں گے یا ان لوگوں کی زندگی کے لیے ہم کیا ایک متحملی اپنا رہے ہیں زندگی عزت نفس اور مال کا توفظ یہ ریاست کی فنڈمنٹل رسپانسیبیلیٹی ہے اگر مجھے یہ نہیں مل رہی ہے تو پھر اس ہوس میں میرا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے میں چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ایک سٹرامپ پیغام دیا جائے یہ کوئی ہم بیٹھ بکری نہیں ہے اور اس طرح جینہ بھی جو ہیں وہ بدمزگی ہے وہ جینہ نہیں ہوتا ہم نے جینہ ہے ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں کوئی بیٹھ بکری نہیں ہے مزید ہم ڈکٹیشن سے نہیں چل سکتے there is no way out situation the only option is let the people mandate be prevailed in the corner and corner of the country everywhere یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر بیٹھ کر روز روز چیخنا روز روز یہ ہماری ماں بینیں ہیں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں پچھرے دنوں جو بھی ہوا ہے اس کے لئے آپ لوگ انہیں دعائیں کی اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس بدامنی سے بچائیں اور آپ کے پختنخواہ کو target کیا جا رہا ہے ہمیں تانیت دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پختنخواہ میں ٹیررزم ہے کدھر ہے پختنخواہ میں ٹیرزم پختنخواہ وہ باہت صبح ہے جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امن کا گہوارہ تھا کوئی ٹیررزم نہیں تھی ابھی ہم بڑھے ٹیررزم بن گئے ٹیررزم کے میں چاہتا ہوں یہ فلور کی توسط سے اور آپ کی بیشت سپیکر ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں تو اپنے کا اپنے حلقے کا روخ بھی نہیں کر سکتا ہوں ادھر میری مومنٹ رسٹکٹٹ ہوتی ہے میں اپنے آبائی حلقے میں اپنے باپ دادا کے اس سرزمین پہ اگر میری رسٹکٹٹ ہو تو میرے میرے عوام کا کیا حال ہوگا کیا یہ ملک کیسے کے باپ دادا کی جاگیر ہے ہم اس طرح رہیں گے خاموش ہو کر ہم نے اٹھنا ہوگا میسیج کنوے کرنا ہوگا اور میرے خیال میں ایک بہت بڑی کار آداد ادھر سے پاس ہونی چاہے یہ روز روز کے تماشے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ روز روز رونا دونا یہ ادھر جو میں کچھ ایکٹیوٹی دیکھ رہا ہوں جب تک اس صوبے میں بلخصوص اور پرے ملک میں بلعموم آمن رائج نہیں ہوگا عوام کو اقتدار نہیں ملے گا یہ کٹ پتلیاں تماشے ہمارے لئے کوئی خاص مقام نہیں رکھتا میں تو بیشت ممبر ہو کر میں ہاف ہٹڈ ہو کر ہدھر آتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پراغرس ہماری نہیں ہو رہی ہے پیچھلے پچھتر سال سے سٹیگنٹ سسٹم ایون ریورس ہوتا جا رہا ہے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کیوں یہ بہت بڑا question ہے اس پہ بات ہونی چاہے کیوں ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں کیوں وہ terrorism کا ایسا بن رہے ہیں وہ کیوں اتنے vulnerable ہے تو میں آپ کا time زیادہ نہیں لوں گا میں نے یہ اپنے message کے طرح آپ کو convey کرنا تھا thank you so much بہت بہت مرموچو